اسلام علیکم بی بی محسو احکوم کے حوالے سے آپ کو ہسٹری اور ڈاکیومنٹری پوری بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو جو ہے پوری دیکھئے گا اور ہمیں خاص طور پر دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ آپ کے لئے جو ہے محنت کرئے پہلی زیقادہ سن 173 ہجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں ہوتی ہے جناب نجمہ خاتون آپ کی اور امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں تاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رزیہ، مرزیہ، سیدہ اور اخت الرزا آپ کے القاب ہیں جن میں سے معروف القاب، معصومہ اور کریم اہل بیت ہیں علم و تقویٰ کے لحاظ سے آپ عالی مقام پر فائز تھیں آپ کی علمی منزلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیعوں کے کچھ افراد مدینے میں داخل ہوئے جو امام کازم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے تھے لیکن امام علیہ السلام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ نے ان سوالات کے جواب لکھ کر ان تک پہنچا دئیے وہ جواب لے کر مدینے سے باہر نکلے کے راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب امام علیہ السلام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے جوابات کو ملاحظہ فرمایا تو تین بار کہا تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے موسیقا 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 سن 196 حجری قمری یعنی امام رضا علیہ السلام کو مرو جلا وطن کیے جانے کے ایک سال بعد حضرت معصومہ علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بعض بیٹوں اور اہل بیت کے ہمراہ ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر یعنی مرو جانے کا ارادہ کرتی ہیں فاطمی چراغ کو گل کرنے کے ارادے سے بنی عباس کے کارندے ڈاکووں کے لباس میں حضرت کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود بہت سے مردوں کو شہید کر دیتے ہیں اور بعض روایات کی بنا پر حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کو بھی مسمون کرتے ہیں اس کے بعد آپ قافلے والوں سے فرماتی ہیں کہ انہیں قم لے جایا جائے جب یہ خبر شیعانِ اشعری کو ملتی ہے تو آلِ ساتھ بھی اشعریوں کے ساتھ حضرت معصومہ کے استقبال کے لیے شہرِ ساوا کا رخ کرتے ہیں جب یہ لوگ حضرت معصومہ کے قافلے سے ملتے ہیں تو موسیٰ بن خزرجِ اشعری جنابِ معصومہ کے ناقے کی مہار کو تھامتے ہیں اور انہیں قم لہ کر خود ان کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں موسیٰ بن خزرج کے گھر سترہ دن قیام کرنے کے بعد حضرت معصومہ علیہ السلام اس دار فانی سے کوچھ فرماتی ہے موسیٰ بن خزرج کے گھر میں آپ کی عبادت کی مخصوص جگہ تھی جو آج بھی باقی ہے آج اس جگہ پر آلی شان مسجد ہے جسے بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ زمین جہاں آج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کی قبر اور ایوان و سہن ہے وہ ایک باق تھا جس کے مالک موسیٰ بن خزرج تھے حضرت معصومہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اسی جگہ پر سپردخاق کیا جاتا ہے اس کے بعد موسیٰ بن خزرج آپ کی قبر متحر پر خجور کے پتوں اور لکڑی سے چھت اور سائبان تعمیر کراتے ہیں یہاں تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب کم تشریف لاتی ہیں اور آپ کی قبر متحر پر ایٹ پتھر اور کچھی مٹی سے مستطیل لما ایک کم بد تعمیر کراتی ہیں موسیٰ 43 موسیٰ 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 تو چشید Warhol گلاں موسیٰ موسیٰ رواقِ پیش رو جو مسجدِ تباہ تباہی سے ذریحِ متحر تک پھیلا ہوا ہے ماسومِ قوم کے روزہِ اقدس میں تین سہن موجود ہیں سہنِ نو جسے سہنِ اطابقی بھی کہا جاتا ہے سہنِ اتیق ایوانِ تلا سہنِ اتیق کے مشہور ترین ایوان میں سے ہے جسے شاہ بیگم نے تعمیر کرایا اور جس پر بارہ سو انچاس حجری مطابق اٹھارہ سو تین تیس عیسوی میں فتح علی شاہ نے سونے کا ملمہ کرایا ان ایوانات میں مختلف قسم کے اسلامی ہنر کی تزیین کی گئی ہے جیسے مقرنسکاری، گچبوری اور آئینہکاری اور ان میں خطے کوفی، خطے نسخ اور خطے سلس میں نفیس کتیبیں موجود ہیں ایوانِ تلا کی لمبائی نو میٹر اس کی چوڑائی چھ میٹر اور اس کی اونچائی چودہ آشاریہ اسی میٹر ہے حضرت ماسومہ علیہ السلام کے روزہِ اقدس میں بہت سے مراجع اعظام اور علماء اخلاق بھی مدفون ہیں جن کی زیارت یقیناً روح کی شادہ بھی اور ترقی کا سبب ہے جیسے آیت اللہ العزمہ حاج شیخ عبدالکریم حائری، یزدی، حوزہِ علمی اقوم کے بانی آیت اللہ العزمہ سید بروجردی، عالمِ تشیعو کے مرجع بزرگ اور مسجدِ آزم کے بانی آیت اللہ العزمہ شیخ محمد علی عراقی، مرجع تقلید آیت اللہ العزمہ محمد تقی بہجد فومن، مرجع تقلید آیت اللہ شہید مرتضی متحد، ممتاز دانجوار بچولے رو پڑی فیضہ کو یہ بتاتے ہوئے حسن دیکھا ہے مجھ کو حسن نے دیکھا ہے مجھے کو تمام چکھاتے ہوئے بچولے رو پڑی فیضہ کو یہ بتاتے ہوئے نا جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم ضعیف ہو گئی بیٹی بچولے رو پڑی فیضہ کو یہ بتاتے ہوئے میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی اگر علی کو نہ چھوڑا تو بدوا دوں گی کہا بچولے رو پڑی فیضہ کو یہ بتاتے ہوئے موسیقی موسیقی میں مہدی کو یہ بتاؤں گی بچولے رو پڑی فیضہ کو یہ بتاتے ہوئے موسیقی 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 موسیقی